برسر اپمنڈل کے دین گام کے گریب پریبار میں پیدا ہوئی سوملتہ نے سماس سیوہ کر کے پورے برسر اپمنڈل میں مثال قائم کی ہے برسر کی بیس پنچائتوں میں سماس سیوہ میں بہتر کام کرنے پر لوگوں میں بھی اپنی الگ پہچان بنا لی ہے چاہے بعد دکھی لوگوں کی مدد کی ہو یا پھر پولو تین ہٹانے بیٹی بچانے افیان کی ہو سوملتہ ہر پل آگے رہتی ہیں پچیس ورشی سوملتہ نے بتایا کہ وہ گریب پریبار میں پیدا ہوئی ہیں میرے پتا نے دہاڑی مزدوری کر کے ہم تین بھائی بہنوں کو شکشت کیا دوہزار تیرہ میں میری شادی کروا دی گئی چھے مہینے کے بعد سسرال پکش کا برطاف ٹھیک نہ ہونے کے قارن میں اپنے مائکے آ گئی اس سمیہ میں گھروتی تھی پھر میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا آس میری بیٹی تین سال کی ہو چکی ہے اپنا اور بیٹی کا پالم پوشن کرنے کے لیے میں نے کئی زگہ نوکری بھی کی مگر جو میں کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کر پا رہی تھی نوکری کے ساتھ ساتھ سماس دیوہ بھی کرنا چاہتی تھی پھر اس کے لیے مجھے میرے بھائی نے نہرو یوہ کے اندر ہامیرپور سے چھوڑا اس کے اندر کی طرف سے مجھے مہینہ چار ہزار روپے ملتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر کے مادیم سے بڑھ سر بلوک کی بیس پنچائتوں میں سماس دیوہ کا کام کر لوگوں کو صفائی ویوستہ پولو تین ہٹاؤ بیٹی ہے انمول کارکرم میں بڑھ چٹ کر بھاگ لیا ہامیرپور اسپتان میں مریضوں کی سیوہ کی جو مریض چل پھر نہیں سکتے ان کی مدد کی گاموں میں بند پڑے کوئیں اور بابڑیوں کی صفائی کی تاکہ لوگوں کو پانی کی کمی نہ ہو اس کے لیے لوگوں کو پریریت بھی کیا زرکار کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کارکرم کے تحت لوگوں کو زاگ رکیا سکول میں جا کر بچوں کو ان کی سواستے کی پرتیش زاگ رکیا میں سمالتاس پتری سری بلویر سنگھ گام پڑا گھر دین تصیل برسل ہمیرپور کی رہنے والی ہوں میری ماتا پتا نے میری شادی آٹھ آٹھ دو ہزار تیرہ میں آم دھریاڑہ میں کی تھی بہاں پر میرے آپ سے سمبن بگننے کے کارن میں اپنے مائکے میں آگئی میرے ماتا پتا کافی گریب ہیں میں ان پر بوجھ نہیں بنا جاتی تھی جس کے کارن میں کافی مایوس ہو چکی تھی وہیں سوال پنچائت کے بارٹ پنچ رگفیر سنگھ نے بتایا کہ سمالتا صفائی میں اپنا مہتپون یوگدان دیتی ہے وہ اسپتالوں میں مریضوں کی سہائیتہ کرتی ہے انہوں نے بتایا کہ سمالتا میں سمالتا کا مہتپون یوگدان ہر پل رہتا ہے سمالتا نے گریب پریوار کی سوچالے بنانے میں بھی سہائیتہ کی اس نے اپنی جیب سے پیسے کھرچ کر سوچالے بنوائے انہوں نے بتایا کہ ہم سبھی کو سمالتا سے پریڑنا لینے چاہیے اور سمالتا اتھان کو بڑھاوا دینا چاہیے بارتا یہاں تو اس کے گھر میں سوچالے نہیں تھا تو اس نے دو پلمبر بھلا کے اس کے سوچالے کا نیرمان کروایا اور اپنی جیب سے پیسے دیا اپنی ترکھا میں سے پیسے دیا اور اس کا سوچالے کا نیرمان کروایا آج سے بھی لڑکی ہے اور ہمیں بھی اسے یہ پریڑنا سیکھنی چاہیے اور یہ ہاؤسپیٹلوں میں گریبوں کی ملچ کر رہی ہے اور کوئی بیمار ہے تو اس کے ساتھ بھی ہاؤسپیٹل میں ہلپ کرتی ہے اور اسکولوں میں جا کے بھی اس نے بہت اچھے پروگرام کیے اور بچوں کو بیماریوں کے بارے میں اور سفائی کے بارے میں اس نے بہت اچھا سمجھایا اور اچھے اچھے پروگرام رکھ رہی ہے اور سب کو جاگرک کر رہی ہے اور سب کا ساتھ دے رہی ہے اور ہمیں بھی اسے یہ سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے یوک مندل پردان رازن کمار نے بتایا کہ نہرو یوک کندر حمیرپور کے سہیوک سے سوچتہ کے بارے میں لوگوں کو جاگرک سملتا سمیہ سمیہ پر کرتی رہتی ہیں اور ساتھ میں نشت وارت بھاپ سے سب کی مدد کرتی ہیں لوگوں کو دور ٹو دور جا کر جاگرک کرنے کا ہر سمب پریاست کرتی ہیں ہم سبھی کو سملتا سے پریر نہ لینی چاہیے اور میں نے صفائی کے بارے میں کئی کاری کی گئے ہیں ہماری ایک ویجڈ بلوگ سے ہے راشت یوک سوائن سے بھی سملتا نہروکین سے ہوں بھی وہ کئی کاری کراری ہے اور ہمیں کئی باروں نے فون کر کے بتایا گیا کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ پروگرام کرنے ہیں تو اس نے کئی ایسے پروگرام کیے گئے جیسے کہ صفائی حبیان سوچالے کے بارے میں لوگوں کو جاگرو کرنا اور کئی ایسے جیسے کہ کس کی ہیلپ کرنا جیسے کہ ہسپیٹل میں جانا کس کے پاتھ ان کا ریلیٹیو نہیں ہونے کے پاتھ کالی میں کوئی جھوٹ پڑتی ہے ان کو تو ان کو بھی ساتھ لے کر وہ ہسپیٹل پورا دن ان کا ساتھ کاری کرتی ہے ابھی کچھ دن پہل لئی ایک یہاں پر ڈو ٹو ڈو رہ بیان کر رہی تھی میں بھی ان کے ساتھ میں تھا اور وہ بھی ڈو ٹو ڈو رہ بیان کر رہے تھے ہم سب لوگ تو ایک گھر میں گئے وہ بہت ہی گریب پریوار تھا اس گریب پریوار میں گھر جا کر اس نے یہ بتایا کہ دیکھو ان کے گھر پہ سوچالے نہیں تھا سوچالے کے بارے میں بتایا جب ان کو پتا لگا وہ بہت گریب ہے آرٹھک ستیتی بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی وہ گریب پریوار سمدھ رکھتے تھے ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا ایک بریت تھے جو کہ وہ لیٹریم کرنے میں سمر تھے تو ان کو جو ہے سومل لتا نے دو پلمبر ساتھ میں ہائر کیے اور سرمدان کر کے خود اس نے وہاں پہ سوچالے بنایا ابھی اس نے دو دن پہلے ہی ایک کاری کیا اور آج اس کو سمپن ہوا تین دن سے لگا تاریس کاری میں لگی رہی اور خود بھی سرمدان کیا اور اپنے ہی جیب سے اس نے سارا خرچ جو ہے اس پر دیا اور اس کے بعد جو اس نے پھر ہسپیٹل میں جا کے کئی کاری کیے صفائیہ بیان کیا پلاسٹک کے بارے میں جو ہمارے تھرماکول سے بڑے ہوتے ہیں برتن بغیرہ اس کے لیے بیان کرنے کے لیے بتایا گیا اور کئی باورییاں کئی پانی کے سورت یہ سب چیزیں جو انہوں نے صاف کیے اور لوگوں کو جاگروہ کیا گیا اور سواست کے بارے میں خاص کر کے وہ کئی کیاپ لگو آ رہی ہے اس کیاپ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کی کوئی مریج ہے کوئی انٹرنل پروگرم ہے تو وہ ہم سے شیر کرے ہم جا کے خود ہسپیٹل میں جا کے اس کے ساتھ میں ہیلپ کریں گے یہ ہمارا اودیسی ہے اور اس جیسی لڑکی ہم نے کہیں نہیں دیکھی اتنا ہارڈ برگ جب سے یہ انٹرشیپ ابھیان کے تحج جو کاری کر رہی ہے ایک مہی سے تیس جلائی تک تو میں نے دیکھا یہ ہر دین ہر نیا کام کر رہی ہے اور میں نے دیکھا ہسپیٹل میں جا کے خود پہنچا لگا رہی ہے اور ڈسٹنگ بھی کر رہی ہے ڈاکٹروں سے مل رہی ہے مندر میں جا کے دیکھ رہی ہے تو وہاں پہ بھی صفائی کر رہی ہے اور ہم نے دیکھا اس کا کہ جیسے کی راستے میں جا رہی ہے تو ہم نے دیکھا لوگوں کو دکانداروں کو بھی جا گروہ کر رہی ہے دکانداروں کو بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ کچھرا مت پھینکو اس کو ایک دسٹنگ بھی میں رکھو ایک کھٹا کر کے رکھو اور پھر بعد میں اس کو دسٹنگ بھی میں ڈالا جائے اسی طرح سے گندگی نہیں پھیلے گی یہ ہمارا ادیسی ہے اور اس کا بھی ادیسی یہی ہے میں اس سے گرب کرتا ہوں اور ہم سب کو اسے سیکھ سکھنے چاہیے کہ ایک لڑکی ہو کے اگر اتنا کاری کر رہی ہے تو ہم کیوں نہیں آپ کیوں نہیں اب سم کیوں نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اس لڑکی سے پرینہ لیں اور اس کے ساتھ مل کر آگے لکھ لیں دریب گھر سے لڑکی یہ وہ سوملتہ جو ہے بہت ہی ہارڈ ورکر ہے میں اس پہ بہت ہی اس کے ساتھ جب وہ کرتی ہے کارے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ میں جاتا ہوں مہلا منڈل میڈ کی پردھان کانتہ دیوی نے بتایا کہ سوملتہ بہت ہی اچھے بھاپ سے سامازک سیوہ کر رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ سوملتہ ڈوٹ ڈوٹ جا کر لوگوں کو سوچتہ کے بارے میں جاگ رکھ کرتی ہیں ورد لوگوں کو سوئے آستال لے جاتی ہیں انہوں نے بتایا کہ سوملتہ لوگوں کو کھلے میں سوچنا جانے پارمپرک جلس سروتوں میں سوچتہ رکھنے کے لیے بھی پریدیت کرتی ہیں مہلا منڈل میڈ کی پردھان کانتہ دیوی نے بتایا کہ بہ بھی سوملتہ کی سہائیتہ کے لیے جاتی ہیں انہوں نے بتایا کہ سوملتہ کا یہ قدم بہت ہی سرہانیہ ہیں اور ہم سب اس کی سہائیتہ کرتے ہیں سوملتہ بہت ہی کشل بھاپ سے سماسیوہ میں جھوٹی ہوئی ہے سوملتہ ہر گاؤں گاؤں میں جا کر ڈور ٹو ڈور لوگوں کو سوچتہ کے اوپر کھلے میں سوچنا کرنے کے بارے میں لوگوں کو جاگرو کر رہی ہے ہم خود اس کے ساتھ ہر گاؤں گاؤں میں ہر گھر گھر گھوم رہے ہیں سوملتہ جو لوگ بردھ ہیں ان کو خود ہسپٹل میں لے جاتی ہے ان کی بہاں پر پرچی بنوا کے ڈاکٹر کو چکپ کروا رہی ہے سوملتہ ہر گاؤں گاؤں میں جا کر ہر گاؤں کی باوڑی کو کونوں کو ساف کروا رہی ہے اور خود سرمدان کرتی ہے ہمیں بھی سوملتہ سے سکسہ لینی چاہیے جب وہ ایک لڑکی ہو کر اتنی محنت محنت لگن بھار سے کام کر رہی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہمیں اس کا سہیوک دینا چاہیے محنت